اور دیش کی آواز میں آج بات کریں گے بوٹ کی جی ہاں بوٹ کی اور ووٹ کی اور کارکرم میں آج کا جو مدہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج پرینکا گاندھی یو پی میں اپنے یاترہ پر نکل چکی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے راستہ اپنایا ہے بوٹ کا ناو کے ذریعے وہ تقریباً 140 کلومیٹر کی یاترہ کریں گی کھلے روپ سے اگر بات کی جائے تو راجنیتی کے میدان میں صاف طور پر اب ان کی انٹری ہو چکی ہے اور یہ شروعات ہو چکی ہے اب سوال یہاں سے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا پرینکا گاندھی اتر پردیش کی راجنیتی کو پرواہویت کریں گی جس طرح سے جب انہوں نے انٹری کی تو تو ایک الگ محل تھا پھر بیچ میں چیزیں بدل سی گئیں تو کیا اب وہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیا جو ایک جادو کی امید کانگریس کے لوگ لگایا کرتے تھے پرینکا گاندھی سے تو کیا وہ نظر آئے گی کیا پرینکا کانگریس کی نئیہ کو پار لگائیں گی چناوی پرینڈام کانگریس کے پکش میں موڑ پائیں گی یہ کئی سارے سوال ہیں اور کیا کانگریس جیت کا ڈنگ کا بجا پائے گی یہ بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کہ اگر بات کی جائے اور کیا پرینکا کی بوٹ کانگریس کو بوٹ دلائے گی تو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پرینکا گاندھی کیا کچھ کرشمہ کر پائیں گی کانگریس کے لیے یہ ایک سوال لگتار اٹھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کے کافی نیتا کانگریس کے کافی نیتا کارے کرتا بہت پہلے سے پرینکا گاندھی کو راجنیتی میں لانے کی مانگ کرتے رہے ہیں اور آخر کار ان کو سکرے راجنیتی میں آنا پڑا یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ لائے گیا تو اس پر آپ کے ذہن میں جو بھی ہے جو بھی آپ کی رائے ہے آپ جڑیے ہمارے ساتھ آج کا سوال اور ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں کہ کیا پرینکا گاندھی کا جو جادو ہے جو لوگوں کو کانگریسیوں کو امید ہے وہ واقعے میں ہے یہ سوال ہے اور کیا کانگریس جو کافی وقت سے اتر پردیش میں ایک طریقے سے الگ تھلگ سی ہے آپ پچھڑ گئی ہے کمزور ہوئی ہے تو کیا کانگریس کو وہ بہت مضبوطی دے پائیں گی اور جو ذمہ داری ان کو پوری اتر پردیش کی دی ہے تکیبن چالیس کی ٹیٹ ہے وہاں پر ہیں تو وہاں پر کتنا کمال وہ کر پائیں گے اور اس کا اثر کیا اتر پردیش میں پرینکا گاندھی کے نام کا پڑے گا یہ ایک سوال لگتار بنا ہوا ہے تو جو بھی آپ کے ذہن میں آپ جوڑی ہیں ہمارے ساتھ چندر پرکاشی ہمارے درشک ہمارے ساتھ ہیں چندر پرکاشی جوڑ چکے آپ کاریکرمہ سواغت ہے آپ کا ہاں گرشی جی نمسکار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرینکا گاندھی کا بیکٹت اگر اندرہ جی سے تھوڑا بہت ملتا ہے تو اس میں کیا ہو گیا کوئی خاص پرک نہیں پڑ جاتا پرندو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے ووٹوں ہیں اوپر اثر پڑ رہا ہے وہ تل ملا رہے ہیں تل ملا رہے ہیں ساپ بیان بھی دے رہے ہیں بڑھگاؤ باشن بھی دے رہے ہیں چاہے مائواتی ہو چاہے اخلیش زیادہ ہو یہ ان کے ووٹ بینکیوں پر اثر پڑ رہا ہے کیونکہ کانگریس کا جو ووٹ ہے وہ دلیتوں کے اور مسلمان مسلم سماج کے ووٹ پکے تھے شروع سے ہی پرندو آج وہ ووٹ کھسک نہ جائے اس لئے مائواتی اور اخلیش چھنٹی تھے پرندو میں آپ کے چینل کے مادم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کی خاتیر اگر آپ ووٹ میں چڑی ہیں دیوی جی تو میں آپ سے بڑی بنمرتہ سے پوچھتا ہوں علابہ آدھ میں آپ کے دادا جی کی درگہ تھی دادا جی کی قبر تھی تو کیا آپ وہاں جانا اچھت نہیں سمجھا کہ آپ کو مسلمانوں کے ووٹ نہیں چھئی کیا آپ اپنی دادا کو بھول گے اور دادی صرف یاد رہی آنند بہون یاد رہا کیونکہ آنند بہون ہے وہاں آنندی آنند ہے وہاں پرندو جو بچارہ دادا جس کے گھر سے پیتا اس کا سسور پردان منتری پتنی پردان منتری بیٹا پردان منتری اور بیٹے کے بچے وہاں جا کر کے بہت شکریہ جنر پرکاشی آپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جوڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں یہ پروگرام پبلک کا پروگرام جنتا کی آواز اور دیکھئے جو بھی ایک بڑا راجنیتک گھٹنا کرم ہوگا اس پر سوال لاجمی ہو جاتا ہے کہ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں خاص طور سے اتر پردیش کے لوگ پرنکا گاندھی کی سکریہ راجنیتی میں انٹری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنا مہتپون مانا جا سکتا ہے کانگریس کے لیے یہ آنے والا وقت کانگریس کے نیتاؤں کے لیے بلدیو جی ہمارے کور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا بلدیو جی آپ جوڑ سکے کارکرم میں میں اس میں یہ کہنا تھا ہوں با جی کانگریس کے لیے کانگریس کے لیے کانگریس نے کتنے گلت کام کیا ہیں راول گے دیکھ لو کہ جب ملمون سنگھ پردان منتری تھے انہوں نے دیل کی کاغت پاڑے تھے بیدان سوا لوگ سوا میں جب وہ پاس وار انہوں نے پاڑ گیر بار تھے تو یہ اپنے اجت صرف اپنے خاندان کے شوائے کسی کو کچھ کمجتے ہی نہیں اور پھر دہا تک یہ انگے دادہ تھے پھروز گانڈی آج یہ بتاؤ انہوں نے نیرو گے شوائے کسی کو ایمیت دیئے انہوں نے اپنے دادہ اور انگے باپ نے انگے اپنے باپ کو ایمیت نہیں دی کہیں بھی اندوستان کے اندر کہیں بھی انگے پھروز گانڈی کے نام پر کوئی سنس تھا تو بتا دو ساری گانڈی اور نیرو پریوار کیا وہ ان کے دادہ وہ پھروز گانڈی نہیں تھے پر کیونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے اس لیے انہوں نے اس کا کبھی وہ کوئی وہ نہیں کیا تو کانگریس تو اس بار جی پہلے 24 مر تھی سائز تو کٹ جائے گا کھلی چوکہ ایک رہ جائے گا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں رام سچزیدیواجی ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا رام جی کیا کہیں گے رام سچزیدیواجی آپ جڑھ سکے ہیں کارکرم میں سواگت ہے ہلو جی نمسکار جی نمسکار کہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رینکہ گانڈی جی جو آج کی یوہ پیڑی کے لیتا ہے یوہ پیڑی کے وہ ہیں اور یوہ پیڑی کے بچوں کو ساتھ لے کے ان سے باچیت بھی کر رہی ہے ان سے وہ بھی کر رہی ہے اور ہر سبجیکٹ سے وہ کر رہی ہے اور یہی سب سے جارہ اسی لیے ہی ان کو بہتر پردان چن ہے اور ورانس میں جا کے مطلب ساتھ آج کی یوہ پیڑی ہی سب سے جیدہ پرشان ہے جن کو نوک نہیں نہیں ملتی کام نہیں ملتا سب سے جارہ بھئی ہے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کتی نیتہ نے بھی یوہ پیڑی سے بات نہیں کی ہے لیکن آج یوہ پیڑی ساتھ لے جا کر اپنے ساتھ لے جانا اور ان کو ساتھ بات چک کرنا سے جارہ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے باقی کانگریس بی جی پی جو یہ میں کہتا ہے کہ میں پارٹی سے رکھتا ہوں میں ایک بدکل کر 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 پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جو انہیں وہ کی بچوں آج سب جانا پرشان ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں ساجد جی ہمارے ساتھ ہیں سواجد آپ ساجد صاحب آپ جوچکیں کارکرم میں اپنی بات رکھ کیا کہنا چاہتے آپ کس طرح سے دیکھتے سیں پرنکا گاندھی کو کانگریس کی لئے ساجد جی آپ جوچکیں بتائیے جی ساجد جی کہیے سر ہمیں یہ بدانے جا رہا ہوں ساہی کانگریس مجبوط ہوگی ہے پرنیس میں موڑی جی کا جو ہلنے کے کاغار پر آ گیا ہے بہت شکریہ آپ جنے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں سواجد آپ کو کیا لگتا ہے میں چننے سے گاندھی کا ناک ملتا کی تیرہ ملتا یہ کوئی وہاں فلم کی سوٹنگ نہیں ہو رہی ہے آدمی کا چاہیے یہ مہارانی ہے یہ جنٹا کے ساتھ کیا بیٹھے گی کیا چھکے چھناو کے لئے گھومے گی اور جیتنے کے بااد ہمارے ہندوستان کے نام سے وہاں لندن میں موڑ مستی کرے گی ایسے نیتا کو جیتا نہیں ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی کمجوری ہے پیرینکا اللہ دماغہ دھوم درہ کا کرتے ہیں ہندرہ گھنڈی ہندرہ گھنڈی اپنا کام کی ہے جس کا باپ جیسے ہو جیسے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جلوے اور دیکھیں ایک گجارش میں اپنے تمام درشکوں سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک سوال ہے اور اس کارکرم کو مقصد یہ کہ دیش کی جنیتہ کی کچھ سوچ ہے تمام طرح جو راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے کچھ رکھی جاتی ہیں تو بھاشا کا دھیان رکھئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیں جو کسی پر اٹیک ہو جائے باقی بیسے تو کسی پیس چنا پر چار میں تھی اپنے سال تک کر رہی تھی امیٹیو بغیرہ میں تو یہ سب تو بیسے بھی ان کے پر بیل پر چل رہے ہیں ان کو گھوٹا لگا آروپ مجھے امید ہے نہیں کہ ان سے کچھ ہو گا جس میں ایٹی پرسنٹ چینی جو نقسلیوں کو سمرتن دیتی ہے چلی اس طرح کے آروپ اگر لگائے جائے نا شک جی تو اس کے پاس پھر آپ پورا ہو نا چیئے اپنے نقسلیوں سے جوڑ دیا سیدھا سیدھا نام آپ ہمارے سممانے درشک ہیں اور چاہے وہ کوئی بھی نیتہ ہو چاہے کوئی پسند ہے یا نہیں ہے لیکن نقسلیوں کی آتنگ واضیوں کی فنڈنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت دیان رکھنا ضروری ہے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں گلف ساتھ پورے دیس میں فرق پڑ چکا ہے جی تب ہی ہلچل مچ گئی ہے آپ اتر پیس میں دیکھئے پرینکا جی پر جو آٹ شیپ لگا رہے ہیں لوگ جو راجنے تک دل کے نیتا ان میں جو بیویک کتنے بیویک ہیں انہوں نے اپنے جیون میں سویم تمام کر کے اچھا سیکولرزم کا آئینہ دکھا کے لوگوں کو اور پردے کے پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں دیس کو کس پرکار کمجور کر رہے ہیں پرینکا جی میں یہ نہیں کہ اندرہ گاندی کا ملتا ہے وہ بہت بہت دیکھ ہیں انٹلیکچول ہیں اور ایک بڑے پریوار پرزان منتری بندے کی کمتا تو میں بھی رکھتا ہوں نہیں ہے میرے لیے اتنا سپور نہیں میرے سکتا کیوں کہ الیکٹرون میڈیا آنے تمام چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اگر ہمیں ایسا پرزان منتری تو ساتھ جوڑے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ جو سکتا ہوں جی سر محلال جی محلال جی محلال جی جو پرنکا گاندی کا کوئی خاص پرواؤ نہیں پڑے گا جی لوگ آز کام کو بوٹ دیتے ہیں نائچے مطلب کوئی چہرہ کو دیتے ہیں مہدی جی نے کام کی ہے بہت اچھے اور مہدی کو ہی زیادہ سٹ لے کر اوبر گی بی جی پارٹی بہت اچھا جی سٹ آئے اچھا بہت شکریہ محلال جی آپ ہمارے ساتھ جڑے کرنال سے یوگی شی ہماری درشق ہمارے ساتھ ہیں سواگیت آپ کا یوگیشی آپ جوٹ چکے کارکرم میں نمسکر یوگیشی کہیے جی سر یہ ہے کہ رازنیتک پر اثر تو پڑے گا ہی پڑے گا کیونکہ جی پہلی بار جیسے آئی تھی گزرات میں گئی جی انہوں نے کسی دوسرے مددوں پر بات نہیں کری انہوں نے روزگار کے بارے روزگاری پہ جالی مر آشمان کی ہوا نکل رہی روزگار تلے گئے کسان مر نے لگ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ جو بھی جو بھی آپ کے ذہن میں پرینکہ گاندھی ووٹ کے ذریعے یاترہ پر ہیں تو کیا ان کی انٹری سے ووٹ ملیں گے کانگریز کو کانگریز ایک لمبے وقت سے جو بہت پچھل رہی اتر پردیش میں طاقتور نظر آئے گی ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں آنن جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ آنن جی میں چاہتی ہوں بار بار بھی جی پی آئے جو موڈی جی نے کام کیا وہ کوئی نہیں کچھ تھا ان کے بارے میں بہت کچھ چاہتی میرے دن میں ان کے لئے بہت سمان میں موڈی جی کا دل کو سعاد کرتی ہوں جی چاہتی ہوں جنسہ گلت لوگوں کو نہ دے کہ صحیح لوگوں کو بھٹ لے میرا یہ موڈی جنسہ کے لیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چڑھیں آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے کی کیا پرینکا گاندھی کانگریس کی نئی سر کانگریس نے یوپی میں پریانکا گاندھی جی کو اتارا ہے دراصل انہیں پریانکا گاندھی نہ کہوں تو پریانکا بادرا ہے وہ پہلے ہی موڈی جی کی ایسے میں پریانکا بادرا کو اتارنے پر بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گی کیوں روبرٹ بادرا پر لگتار جو لینڈ ڈیل کے کئی کیس چلتے ہو ہیں ایسے میں وہ بھی سوالوں کے گہرے میں رہیں گی کانگریس کو کوئی مدد نہیں مل پائے گی برین کاندھی سوال اور ہمارا نمبر لگتار آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتے ہیں دیکھیں لائن کھلی ہوئی ہیں کہاں کھاں سے کال آ رہے ہیں چیننے سے مدی پردیش سے چنڈی گر سے حریانہ یو پی چھتیز گر اور سبھی اپنی نجی طور پر باقی آلوش راجنیتی میں ہوتی ہے اس کے لئے آلوش نجی تیار رہنا چاہئے راجنیتاؤں کو بھی میڈیا کو بھی خاص طور سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سودھیر جی ہمارے ساتھ سودھیر جی سواگ آپ کیا کہیں گے آس کے سوال پر اس میں جو پیانکہ جی یادرہ نکال لہی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق تو پڑھے گا نہیں کام تو موڈی جی نے کافی کر رہے ہیں جی مدرا لون میں کئی لوگوں کو لون دیا ہے کئی لوگوں کو کرونا اس کے روزدار ملا روزدار کا مطلب یہ دھوڑنا ہوتی صرف نوکری صرف سرکاری نوکری روزدار یہ جو کانگریس والے وقت بولتے ہے روزدار نہیں روزدار تو ایسا ہی کوئی ہوں گے نا ہر سمیں سرکاری کمپنیاں روزدار گئیں نہیں وہ دفتر ہیں وہ سارے وہ آئیں گے نہیں جو دپارٹمنٹ نکل ایک جب روزدار کا محول بنے گا تب ہی سرکاری روزدار پرائیویٹی تو ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں سنیلتا جی سواغت ہے سنیلتا جی سنیلتا جی آپ جو کارکرم میں سواغت ہے نمسکار آپ جو کارکرم میں کیا کہیں گے بتائیے ہم یہ چینل بولنا چاہ رہی میں کہ میں ہمارے بہت خوشی ہے کیا میں چاہتی وہ اپنی دارجے سے روپ میں آ ہے باپس بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جھڑیں اور اپیل اپنے تمام درشکوں سے جو کئی بار نئے درشک ہمارے ساتھ جھڑتے ہیں کہ جب بھی آپ کال کرنے تو ٹی وی کی آواز پر بلکل بھی دھیان مت دیجئے جو ہماری بات چیت آپ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو چلے بہت شکریہ آپ نے کوشش کی جو بھی آپ کے ذہن میں ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پرنکا گاندھی اپنے ایک طریقے سے پرشار ابھیان کے شروعات انہوں نے کر دی ہے اب پرپر طریقے سے اور پریاگ راست سے مرزا بدو ہی اور ورانسی ان جگہوں پر وہ رہیں گی بوٹ کے ذریعے جل مار کے ذریعے وہ پہنچیں گی اور تمام اپنے کارکر سے بھی ملاقات کریں گی تو کیا پرنکا گاندھی اتر پردیش کی راجنیتی کو پرواہویت کریں گی تو کس حد تک کریں گی نہیں کریں گی تو کیوں نہیں کریں گی یہ کئی سارے سوال ہیں کیا کانگریس کی نئیہ کو پار لگائیں گی بہت ساری چیزیں ایک طرف گھٹ بندن ہے دوسرے طرف کانگریس ہے کچھ سیٹوں پر کچھ سیٹوں کو اگر چھوڑ دیا جائے مثال کے طور پر چھے سا سات سیٹوں کو چھوڑ دیا جائے تو تمام جگہوں پر کانگریس اور سپا بس پاک کے اور رلڈی کے پرتیاش اترائیں گے تو وہ کس طرح سے چیزوں کو آگے کر پائیں گے تو بہت سارے سوال ہیں تو اب کیا جو پرینکا گاندی کی بوٹ یاترہ ہے یہ بوٹ دلا پائے گی کانگریس کو بہت سارے سوال تیک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں شام جی ہمارے ساتھ سوال شام سوال لگتار اس طرح کے اٹھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ پرینکا گاندھی کے آنے سے فرق تو پڑے گا تھوڑا بہت ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت سارا فرق پڑے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک شوی جو ان کی ہے ایک شوی جو ان کی ہے وہ اپنے آپ میں بہت مائنی رکھتی ہے اور ایک لمبے عرصے سے حالانکہ کئی سالوں سے وہ پچھلے کئی چناؤوں سے اپنے رائی بریلی اور امیتھی میں جہاں ان کی ماں اور بھائی جو چناؤ لڑتے ہیں راحل گاندھی اور سونی گاندھی وہ پچھلے پچھلے کرتی رہی ہے کافی وقت سے لوگ ان کو سکرے راجنیتی میں آنے کے ان کی مانگ کر رہے تھے کئی بار پوشٹرز کے ذریعے ان کی مانگ کر چکے ہیں اور آخر کار ان کو راجنیتی میں لائے گیا وہ خود سے آئی ہے جو بھی رہا لیکن اب کئی نے یہ بھی کہا کہ ہاں ضروری ہے یوبا ہے ایک آکرشن ہے اور لوگ ان کی طرف ضرور جائیں گے کچھ نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لوگ کام پر ووٹ دیں گے اور موڈی جی نے کام ای وی ایم بہت شکریہ آپ تمام درشکوں کا ہمارے ساتھ کارکرم مجھونے کے لیے اس کارکرم میں اتنا ہی لیکن خبر کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی موسیقی